جانے کیا رہ گیا ہے سینے میں جانے کیا رہ گیا ہے سینے میں چوبتا رہتا ہے خار کی صورت اس خوبصورت شیر کے خالق جناب عبداللہ نظامی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لئے میں اب جس شخصیت کو دعوت دینے جا رہی ہوں اس شخصیت کو عدوی دنیا نے دو گورڈ میڈلیسز نوازہ ہے اس کے علاوہ انہیں کئی خطابات سے نوازہ ہے خانِ عدب، فخرِ عدب، سفیرِ عدب، بسقافت اب اپنا تعرف بہار کی ہے وائس چیئرمن سوبہ پنجاب ہیمن رائٹس بانی عالمی عدب اقادمی زور نیوز چینل سے پروگرام یارانِ سخن کے مذبان ہیں بی بی سی نیوز دویجنل رولپنڈی سے اور ممتاز شائر عدیب افسانہ نگار آپ کی بھرپور تعلیوں میں عرفان خانی حال خانی سر سے پہلے تمہیں صحیح وانچبی صحبہ سے معذرت وہ ایک سینئر شائرہ ہیں اور انہیں صرف نظامی صاحب کے حوالے سے گفتگو کرنی تھی شائریں انہوں نے بعد میں سنانی تھی اور شورہ کا اس کے بعد کام شروع ہوگا نظامی صاحب کے حوالے سے میں چند لائنیں پیش کرنا چاہتا ہوں جتنا میں ان کو جانتا ہوں صاحب اس حد کی اجازت سے عبداللہ نظامی کون ہے عبداللہ نظامی ایک حساس انسان کا نام ہے اور حساس انسانوں کے اندر کچھ ایسے انسان ہوتے ہیں جن کی حساسیت کی دو حصے ہوتی ہیں پہلی حص جس میں ہم میں موجود ہوں اور دگر شورہ یہاں موجود ہیں وہ ہیں ہم اس میں آتے ہیں اور دوسری حص وہ ہوتی ہے جس میں شائر بچہ بن جاتا ہے لکھاری بچہ ہو جاتا ہے اور بچہ آپ سوچیں کہ بچہ کسی بھی وقت کسی بھی لمحے کیا کچھ کر جائیں لگتار محنت مسلسل محنت شوق ذوق اور ایک مشن کو لے کر چلنے کا نام عبداللہ نظامی ہے عدب کے آنے کیلئے خواہش تو ہوتی ہے لیکن عدبی پرندے کو اڑنے کیلئے جن طفانوں سے ٹکرنا پڑتا ہے اور ان طفانوں سے جیت کر افلاق کی حدوں کو پار کرنا ہوتا ہے وہ انتہائی دشوار ہوتا ہے مگر جب وہ افلاق کی حدیں پار کر لیتا ہے تو اس کی تھکن بلکل ختم ہو چکی ہوتی ہے اور عبداللہ نظامی بھی ایسی شخصیت ہیں جو افلاق سے پار تک پہنچ چکی ہیں عدب کے حوالے سے ان کی تخلیقات آپ تک نہیں پہنچیں مجھے امید ہے کہ آپ ان کا نام سنیں گے پھر ان کو آپ پڑھیں گے پھر آپ کو پتا چلے گا ایک ایسا رائٹر جس نے کلم پکڑا تو بچوں کے لئے عدب لکھا بچوں کی سوچ میں جا کر لکھا سوتے ہوئے جاکتے ہوئے کھیلتے ہوئے بچے جو ہیں ان کے خیالات کو رکم کیا خود کو بچہ بن کر اور ان کے افثانے بھی دیکھیں اور بہت ساری ایسی ان کی تخلیقات ہیں اگر یہ میں سمجھتا ہوں کہ صحافت میں آئے تو انہوں نے باکامال کام کیا تو ایسی شخصیت کی پذیرائی عالمی عدب اکادمی پورے پاکستان میں جا کر پروگرامز کر کے ایسی بڑی شخصیت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں تو آج اس تقریب کا مقصد بھی یہی تھا کہ عبداللہ نظامی صاحب جیسی شخصیت کو خراج تحسین پیش کیے جائے ایسی شخصیت بہت کم پیدا ہوتی ہیں جو عروج اپنی زندگی میں پا لیتی ہیں ایسی شخصیت بہت کم ہوتی ہیں بہت کم ہوتی ہیں جنہیں اپنی زندگی میں ہی پذیرائی مل جائے تو میں یہ چاہوں گا آپ سٹوڈنٹس بھی بیٹھے ہیں اور دوست اب آپ بیٹھے ہیں ہمیشہ وہ شخصیت کامیاب ہوتی ہے اور اپنی زندگی میں جو پذیرائی حاصل کرتی ہے اس کا ایک مشن ہوتا ہے ایک ٹارگٹ ہوتا ہے وہ دائیں بھائیں نہیں دیکھتا غلط ہے یا صحیح ہے وہ اپنے راستے پر چل رہا ہوتا ہے اپنا ٹارگٹ رکھئے تو انشاءاللہ آپ سب بھی کمجاب ہوں گے کل آپ بھی عبداللہ نظامی ہوں گے میں بھی ہوں گا انہی الفاظ کے ساتھ بہت شکریہ اسلام علیکم